جنپد پوڑی کے پہاڑی علاقوں میں گلدار کی چہل قدمی لوگوں کے لیے دہشت بن چکی ہے دکاس کھنڈ پابوں کے انترگت آنے والے میشنی گاہب صبح میں ایک گلدار نے پانچ برشے معصوم بچے کو اپنا نبالہ بنا لیا ہے گلدار نے پیوش کو تب اپنا نبالہ بنایا ہے جب پیوش کھیل کر اپنے گھر کی اور باپاش لوٹ رہا تھا گامیڑ بجہ سنیم نگی نے بتایا ہے کہ شام قریب ساڑھے پانچ بجے پیوش کشنی گاہب کے پل سے اپنے گھر کی اور جا رہا تھا اور اس دوران دھات لگا کر بیٹھے گلدار نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور اس سے اپنا نبالہ بنا لیا ہے موسیقی